اسلام علیکم ہر کو ڈائی کے لئے مرک سائے جب عمل کوشش ہے ainshaBLE دیکھیں تو بس بھی میں یہ کھارے لگی ہوں لنچ میں اپنے اور شام کے لیے میں نے جو ہے وہ پاسٹا سوچا ہے کہ میں پاسٹا بنام گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ جب وہ میں بنام گی تو اس کی ریسیبی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آپ بھی بنا کے دیکھیں گا تو چلے میں یہ دیکھیں یہ میں پلم کھاری ہوں یہ دیکھنے میں کتنا ریڈ ہے نا جیسے کتنا بس میٹھا ہوگا لیکن یقین جانئے بلکل میٹھا نہیں ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کیوں اب میں یہ بھی نہیں بول سکتی کہ اس کو انجیکٹ کیا ہوگا کیونکہ یہاں تو ہر چیز جو اپرووڈ ہوگی آتی ہے بقاعدہ ہر چیز ٹیسٹ ہوگے تو لیکن پتہ نہیں کیوں اس میں ٹیسٹ نہیں ہے تو جو ہے بس اللہ کی قدرت ہے کتنا اس کو ریڈ کلر دیا اور اچھا جوسی بھی ہے لیکن ٹیسٹ نہیں ہے میں نے ایک کھایا میں نے دوسرا بھی دیکھا دوسرا بھی سیم اور جتنے بھی ہیں شاید باقی بھی سارے ایسی ہی ہوں گے جی تو اب شام کے کھانے کی تیاری ہو چکی ہے اور اس سامنے میں نے اس لئے رکھتیا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میں کیا انگریڈینٹ یوز کروں گی کیونکہ بنا تو میں ویسی بھی رہی ہوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں ریسپی بھی شیئر کرلوں تو میں تو اپنے حساب سے بنا رہی ہوں اگر آپ جتنی فیملی ہو آپ اپنے حساب سے بنا سکتے تو میں جو ہوں اس میں چکن کے چنگ سیوز کیے ہوئے ہیں میں نے چکن بریسٹ کیونکہ میں منگا کر رکھتی ہوں خلال شاپ سے وہ میں نے تقریباً یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ تقریباً سکس انڈرڈ گران ہوگا یہ تقریباً تو یہ جو ہے میں پورے ثابت منگا لیتی ہوں اور کیونکہ مجھے کیمہ نہیں پسند بلکل بھی اس پیکٹی میں کیونکہ میں جو ہوں اس پیکٹی یا ماکرونی جو بھی ہوتا ہے اس میں میں مجھے چکن کے چنگ سرہا اچھے لگتے ہیں کیونکہ کیمہ دالو تو پکنے کے بعد بلکل جو ہے وہ غائب سا ہی ہو جاتا ہے تو اور دوسرا یہ کہ مجھے ٹیسٹ بلکل نہیں آتا اس کا لگتا ہی نہیں کہ میں نے چکن ڈالا ہے تو یہ میں چکن کے چنگ سے اس میں یوز کروں گی اس کو موٹے موٹے تقریباً کیوب سائز میں میں اس کو کیوب بنا لی ہیں تقریباً 1 انچ کے اور اس کے علاوہ میں نے یہ سولو لہسن جو میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے بڑا خوشبودار ہوتا ہے میں یہ پورا یوز کروں گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے فریش ویڈیٹیبلز لیلی تھی سٹی فرائے تو اس میں یہ لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے لیے کٹھوی بھی ہوتی ہیں اور اس میں اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے اس کے اندر تو بس اس کو میں ایک پانی سے جو ہے واش کروں گی اور اس کے علاوہ اس میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ایڈ اس لیے ہوتا ہے اس کے اندر بین سپراؤس بھی ہیں ریڈ آنین بھی ہیں کررٹ بروکولی سپریڈ آنین اور گرین کیبچ اس میں ہر چیز ایڈ ہو کے ایک سپیچی بنانے میں ضرورت پڑتی ہے تو اس کی کمی ہے اس کے اندر تو بس اس کی کمی ہے اس میں تو وہ میں لانا بھول گئی تھی تو بس اب اسی سے گزارا کروں گی ویسے وہ بڑی اچھی لگتی ہے اگر ہم میکرونی یا سپیکٹیز میں دال کے بنائے تو اور سپیکٹی میں نے لے لی ہے تقریباً ون کےجی ہے یہ تقریباً ون کےجی تو ون کےجی میں پورا بنانا لگی ہوں اس لئے میں سارا ایک ساتھ بنا لوں گی تاکہ یہ ہے کہ ایوننگ میں بھی پلگ جائے گا اور ساتھ میں اگر کچھ بج گیا تو وہ دوپین میں بچوں کو پلگتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں اور ساتھ میں میں اس میں جو ہے وہ بلیک پپر اور نمک یوز کروں گی اور سویا سوس وغیرہ کوئی سوسز میں یوز نہیں کری اس میں نیچرل فریور رکھنا چاہتی ہوں وہ زیادہ آٹیفیشل یعنی سویا سوس وغیرہ سوسز نہیں رکھنا چاہتی اس میں میں یہ ٹیمیٹو یوز کروں گی ٹیمیٹو کا جو ٹن ہے یہ روما کے ہیں ہول پیل لوم ٹومیٹوز ہیں یہ میڈن ایٹلی ایٹلی سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ پاکستانی ویلوگر ہیں میں خاصر ان کی چینل کا نام ہے پاکستانی موم روٹین وہ ایٹلی سے شو کرتی ہیں اپنا یعنی ایٹلی سے اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لیڈی ہیں وہ وہ اپنے گارڈن میں بہت ہی پیارے پیارے سے بہت ہی مزیدار سے جوسی سے ٹیمیٹوز لگائے ہیں وہ اکثر کہہ رہی تھی ان کا جب ویلوگ میں نے دیکھا تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ ان کی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹیمیٹوز جو ہیں اپنے ٹیمیٹوز جو ان کے ٹوکڑی بھر کے نکلتے ہیں وہ اکثر بارت دیتی ہیں یہ ٹیمیٹوز ایٹلی کے اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ میں کبھی ویش کرتی ہوں کہ میں کاش ان کی نیبر ہوتی تو وہ ٹوکڑی بھر کے جو نکالتے ہیں وہ مجھ ہی بھی دیا کرتی ہیں چلیں یہ تو ایک خیر ایک مزاگ بھی تھا اور ایک ویش بھی تھی تو بس یہ میں بتانے کا مقصد یہ میرا صرف کہ اٹلی کے ٹیمیٹوز ہوتے ہیں وہ بہے مزید ہوتے ہیں تو یہ میں روما کا کوشش کرتی ہوں کہ ٹیمیٹوز لے لوں یہ اٹلی سے آتا ہے تو یہ تقریباً میں نے لیا ہے اور یہ ہے 400 گرام کا تو میں بس یہ پورا ہی اس میں دالن لگی ہوں ٹھیک ہے تو بس اب اس کی تیاری میں کرنے لگی اچھا تو بس اب برطنوں کی باری ہے کہ میں برطن واش کر لوں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تو میں نے تھوڑے دھولیے تھے اس سے پہلے صبح میں ناشتے میں تو یہ تھوڑے سے ذرا پڑے ہوئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی بھی دھونے ہیں اچھا کافی سسٹرز نے مجھے جو ہے وہ اچھا کافی سسٹرز نے مجھے جو ہے وہ کمنٹ کیا تھا کہ میں ڈش واشر یوز کیوں نہیں کرتی ہاتھ سے کیوں دھوتی ہوں حالکہ میں یہاں تو ڈش واشر ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہوں ڈش واشر زیادہ یوز کرنا آوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عادت خراب ہو جاتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری عادت خراب ہو گئے تو میں پھر دو برتن بھی جو ہے وہ ہاتھ سے دھونے مجھے مصیبت لگیں گے تو یہ نہیں کہ میں بلکل یوز نہیں کرتی میں یوز کرتی ہوں اس صورت میں میں یوز کرتی ہوں کہ اگر کبھی میں نے دعوت کیوئی ہو اور گیس ٹائوے ہوں تو زائری سی باتیں کافی برتن نکل جاتے ہیں اس وقت تو اس صورت میں میں پھر ڈش واشر میں زائری باتیں واش کرتی ہوں کیونکہ یہاں تو پھر آپ کے پاس کوئی ہلپ بھی نہیں ہوتی تو پھر اس وقت میں میں ڈش واشر کو یوز کرتی ہوں اور اسی میں ہی میں سارے جو ہے وہ جتنی پی پلیٹس ہوتی ہیں وہ واش کر لیتی ہوں کیونکہ گیسٹ کے لئے مجھے پلاسٹک یا ڈسپوسیبل برتن یوز کرنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ویسے نارملی جو ہے وہ اکثر آج کل بناوائے کہ اگر آپ نے بڑی دعوت کیوئی ہے تو لوگ ڈسپوسیبل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے ایسا تو میں تو بس یہ گلاس کے برتن ہی یوز کرتی ہوں جو کے بعد میں میں اس کو دھو لیتی ہوں لیکن نارمل روٹین کے جو میرے برتن ہوتے ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہاتھ سے ہی دھوں اور بار بار دھوں تاکہ جمع نہیں ہو بیچ میں کبھی کبھی لیزی بھی ہو جاتی ہوں جو کہ میں چھوڑ دیتی ہوں کبھی اور ایک باری بس دھول لیتی ہوں دن میں ایسا بھی اکسر ہوتا ہے ساتھی اس کے میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل بھی ابھی سے ہی ایک کرلوں گی تاکہ میں بات میں بھول نہیں جاؤں کیونکہ اس پیبیز کافی جو ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہیں تو وہ میں کرلوں گی اور ابھی جو ہے میں یہ جو میں نے کل بنائی تھی کچڑی کچڑی میں ڈال رہی ہوں وقت میں کنٹینر میں اور اس کو میں بس گمتے کے بس فریچ میں سیف کرلوں گی تاکہ کل اگر پھر ضرور پڑے تو یہاں دکھ میں سے تہلی کچڑی کھاتے ہیں تو آپ کنٹینریں اور اس کے میں دلاتے پڑے کچھ تاریخے سے تھوڑا سا کچڑی پڑھن کروں گی اور وہ دے پڑھن کروں گی اور اس کے میں ساڑی پڑھ کروں گی اور اپڑھ نہیں ہوتھ رہی کچھ ترمی پہلے تو میں نے پیوری کو پکا کے اور اس پاکٹی میں اٹھ کروں گی لیکن اب میں پیوری اس کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں اور چھوڑا سا میرا زمانہ دے وہ زیادہ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ ہی ڈال کے پکاوں گی اور اس میں ہی پیوری بنا لوں گی اس کے ساتھ ہی ڈال از پیوری بنا لے لیکن یہ بہت ساپٹ ہیں یہ بھی کسی سارے 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 بھو جائیں گے لیکن بہت زیادہ ڈال رہی ہے بس اگر اچھی طریقی سے جائے گا گن گیا ہے بس اتنا سوڑا سمجھ اس کو رکھنا ہے تو اسے صاف رکھنی ہے اس میں بس اگر یہ چیز ہو گئی ہے پکے تیار ہو گئی ہے اور جلت میں اچھے سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں بلکل الگ الگ سہے اور آدھے میں نے اس میں آدھے گا لیتے ہیں ابھی سینٹر میں میں یہ ساوس دالوں گی اور اپر سے پاڑیاں آدھے بکھیں وہ اس سے اوپر ڈالوں گی اور اوپر سے میں اب یہ تھوڑی سی سٹر پرائی کرنی ہے اور وہ بھی اس میں اٹھ کر لینا ہے بس اب چھوڑی سی پرائی کر لوں ریچیٹیبل سٹر پرائی کرنے لگنے تڑی سی سٹر پرائی کچھ بھی پکارے ہیں اور کچھیں بھی بھی نہیں ہے سب جو ٹھوڑی سٹر ہوں بچے پکارے ہیں بچے سوڑی سٹر پکارے ہیں خوش پڑی کرنے لگنے شانچیں بھی پکارے ہیں دوئی ہی پسند کرتے ہیں مجھ سے پتا نہیں کیوں وہ نونسٹک کے جو چمچ ہوتے ہیں یا جو دوئی ہوتی ہے یا پھر ان کی جو سپونز ہوتے ہیں وہ پتا نہیں کیوں مجھ سے پکایا ہی نہیں جاتا تو پتا نہیں جیسے ہی اس کو اکثر ہی ہوتا ہے میں اچھی قوالٹی کی بھی لے کر آئی ہوں تو اس سے یہ ہوا ہے کہ چولے تو جیسے اگر تھوڑی ہیٹ لکتے تو نرم ہو جاتے ہیں تو اسے بونائی ہی 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 تو یہ دوئی کے بغیر شروع سے کھانا پھکا ہے یہ دوئی یوز کی ہے اسی سے پکایا جاتا ہے اور پھون سٹک کے جو خاص اس کی چمر رہتے ہیں بلکل متھے یوز ہی کئی اجازے خلاک کے آپی بتائیے مجھے سورگنس میں کہ آپ تو گرام پی ایوز کر لیتے ہیں یا پھر آپ لوگوں سے بھی دوئی سے بھی پکھانے کی عادت ہے راملی سے زیادہ دھرے لوگ آتیم ہوتی ہیں وہ ان کو دوئی سکن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں تیار ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورل گرمہ گرم تیار ہے اس میں ویجیٹیبل بھی ہے چکن بھی ہے اور ہلتی چیز ہے ویداؤٹ ساوچز ہے کوئی بھی ساوچ میں نے ایڈن کی اس میں سی وائی ٹیمیٹو ساوچ کے اس کے علاوہ میں نے سویا سوس اور اویسٹر سوس یوز نہیں کیے تو اس کو پھر میں ٹرائی کیجئے گا میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایسے ہی دوکیومنٹری دیکھ رہی تھی انیمل دوکیومنٹری تو اس میں دکھا لیتے کہ لائن جو ہے وہ اس کی کیسے جو ہے وہ روٹ کنال کر رہا ہے وہ اور اسکیلنگ ہو رہی ہے اس کی تیت کلیننگ ہو رہی ہے تو کیا ہی بات ہے بڑی ہسی بھی آ رہی تھی دیکھ کر بڑی حرانی بھی ہو رہی تھی کہ دیکھو یہاں جو ہے انسان جو ہے وہ بندے جو ہے وہ اپنے اسکیلنگ نہیں کرواتے اور یہاں پہ جو ہے وہ بندوں کی بھی انیمل کی بیس کا دکھ ہوتی رہتی ہے میرے بچے بڑے ایکسائٹل ہو جاتے ہیں لائن کو یا کس بھی آنیم کو دیکھ کے تو بس یہ دیکھ رہی تھی میں تو میں نے سوچا میں آپ روم ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بابی بابی اب چون ہے بابی ماما بابی مینیکیور اور پینک پیڈی کیور بھی ہو رہا ہے اس کا اب یہ سب کچھ ہو کے تو اب اس کو واپس سے جنگل میں سوڑ دے جارے بابی